موسیقی اور آپ کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر لہلہ زندہ اسبان پر اٹھا لیا لوے زمین کے کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں اللہ براہ راست نبیوں کو اپنا تعرف کراتے ہیں النبی امتوں کو اللہ کا تعرف کراتے ہیں جیسے حضرت مسلحہ السلام سے کہا تھا انک اخرجت انک ملوانی المقدس طورا وانا افترتک فاستمع لما يروحا انني انا الله لا اراه الا انا فاعدنی راقم صلاة لذکر موسیقی رادي مقدس به جوتے اتار دو اس لئے ہم سے یہ کہا جب اجتماع میں ہوں جب مسجد میں ہوں جب اللہ رسول کی بات کی مجلس میں ہوں تو خالی جوتے اتار دے نہیں جوتے اتار دو نہیں تمام خیالات تمام سوچ بچار اس سب سے یقصر ہو کر اللہ کی اس کے رسول پاسم کی بات کو عزمت کے ساتھ سنو علب کے ساتھ سنو عمل کی نیت سے سنو اور چونکہ امت ہے نبی کے امتی ہے نبی کے اب کوئی نبی نہیں آئے گا نبی کا کام ہمارے ذمہ ہے نبی والے دب کے ساتھ نبی والے رب کے ساتھ نبی والے چزمے کے ساتھ نبی والی آرہوں کے ساتھ نبی والے آنسوں کے ساتھ نبی والے شجدوں کے ساتھ ایک منتبہ ہم مدان منوارا رہتے ہیں لوگ زیادتے کراتے ہیں ماشاءاللہ وہاں جو رہنے والے پرانے ساتھی ہیں کہلے کہ چلہ آج آپ کو ایک وہ مسجد بتائیں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا اور ایک صحابی آپ کی تلاش میں مسجد میں آئے گھر میں دیکھا آپ موجود نہیں برابر میں بقی غرقد ہے قبرستان ہے وہاں گئے وہاں نہیں اب مدینہ منوارا اس وقت میں بہت مختصر بہت محدود ساری گلیوں سارے محلے چھان مارے اللہ کے کبھی کہیں نہیں جب احسا ہوتا ہے تو آدمی تو خیالات بھی ہوتے ہیں کبھی کسی کبھی نہیں دیں کبھی کسی گھنگے دیں کبھی کسی نے کوئی حرکت تنی کی ہوگی یا اللہ یا اللہ جھوڑتے ہیں ایک غار تھی اس میں دیکھا اندیلہ تھا توجہ سے دیکھا تو حضور اعقام صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھی اتمنان ہوا کے اللہ کے سلے تھوڑی دل کھر رہے ہیں اب شروع چاہے ہیں اب شروع چاہے ہیں بہت دیل ہو گئی اچھا پھر تھوڑی دل میں آتا ہے پھر آئے تو پھر اسی حال میں پھر آئے تو پھر اسی حال میں تیسری مرتبہ جب آئے تو حضور اعقام صلی اللہ علیہ وسلم غار سے مہر تشریف لائے تھے دیکھتے یا رسول اللہ اس لئے کہ پورے محول میں کیا مرد کیا آتے ہیں کیا بچے کیا کماری رکیان خدا رسول سے محبت یہاں تک کہ بہت محلقوں میں اوہد میں بدر میں شہیر میں کسی کا پھائل ہے کسی کا باپ ہے کسی کا بیتا ہے کسی کا شہر ہے اور یہ حضرت خمسہ رضی اللہ تعالیٰ رہا کے تو چار چواند بیتے ایک کے بارے خدا کرے ہم اس کام کو سمجھیں اس کی اہمیت کو سمجھیں اس کی طاقت کو سمجھیں اس کے پاول کو سمجھیں اسی لئے مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے انتقال سے پہلے مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کو بلایا تھا یوسف آجاؤ ملو ہم تو چلے پھر فرمایا یہ کام ہے یہ کام ہے چھیل بناو گے تو چھیل کی طرح ختم ہو جائے گا کام کو کام بنا کر کام کو صحیح نحض کے ساتھ اصوروں کی پابندی کے ساتھ راتوں کے رونے کی مطنع بولانے کے ساتھ صرف اللہ کا قلعہ بلند ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اس کی خلاص کے ساتھ خدا کی محلوق پر درست کھاتے ہوئے امت کو اپنے گھر کے لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہوئے اگر کرتے ہیں اس کام کو تو صدیوں تک کہ انسانوں کی ہدایت کے راز اس محنت میں چھپے ہوئے ہیں اسی لئے مہا اعجاب صاحب حبت اللہ علی بار بار بناتے تھے اللہ کے راستے اللہ کے راستے اللہ کے راستے اس کام کو رسم نہ بنائی جیسے رسمیں ہوتی ہے علاقہ میں رسمات ہوتی ہے قومہ میں ہوتی ہے برادلیوں میں ہوتی ہے کہیں پتنگ اُڑانے کی کہیں رنچ رکھنے کی کہیں گلی دنگل کھلنے کی رسمیں ہوتی ہے خبردار فرمایا تھا آج بھی آج بھی یہ محنت وہی محنت ہے جو محمد الرسول اللہ شلی اللہ علیہ وسلم چلیے ہاتھ بنے لے ہیں ہاتھ بنے لے ہیں کام اپنی اسی طاقت کے ساتھ ہے پھر فرمایا اس کے چتنے عمال ہیں یہ گشتیں یہ فلائل عمال کی تعلیم یہ فلائل صدقات کی تعلیم یہ گھر گھر کی ملاباتیں یہ نمازوں کی پابندی یہ صبح شام کی تشبیحات یہ قرآن کی تلاوت اپنی ساتھ سے کرتے ہوئے ہر ایک اپنی جانع مال کے ساتھ اس محنت پر آ جائے اس کی تاثیر ہے سب سے پہلے یقینوں کے بدلنے جس کے دل میں اللہ کے جس غیر سے نفا نفشان اللہ کے جس غیر سے عزت دلت اللہ کے جس غیر سے ہونا نہ ہونا جس کے دل میں یقین ہے اس کے غلط یقین کے صحیح بدلنے کی تاثیر آج تھی ان عمالوں میں وہی ہے اس محنت میں وہی ہے اس دعوت میں وہی ہے ان دعاوں میں وہی ہے شرط یہ ہے کہ اس کو رسم بنا کر نہ کر فرمایا مثال دی لیمو ہے لیمو پندرہ سو سال پہلے بھی پانی میں نچھوڑا جائے تو پانی کو کھٹا کرتا تھا اب پندرہ سو سال ہو گئے کتنے سلزلے کتنے توفان کتنی جنگیں کتنے سلاب کتنے پیدا ہوئے کتنے مرے رانیابی اور پاشرابی اور آئے گئے لیمو کی خاصیت نہیں بدلی ہے بدلی ہے بلو اور اس کے لیے پھر خوششیت کوئی بہت 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 بزرگ نچھوڑیں گے تو پانی کھٹا ہوگا اور سلاک پر چلا رکشا چلانے والا نچھوڑے گا تو اور شہیان پر قولی کا کام کرنے والا نچھوڑے گا تو نہیں ہوگا ان آبالوں کی دعپت آر ہی ہے جو لیمو نچھوڑے اس کی اس کا پانی کھٹا ہوگا لیکن فرمایا ہاں وہ جو توہرے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں سبجیوں کا سہت ہے پھلوں کا سہت ہے نیووں کا سہت ہے پھولوں کا سہت بہلانے کے لیے رکھ کہنے لوگ کہ شوکیس کا لیمو نچھوڑ کر سارا گھر نہیں سارا خاندان نہیں سارا محلہ نہیں سارا شہر نہیں سارا ملک اب ملک نے آلم کی پانچ اکرے میں اس پلاسٹک کے لیمو کو نچھوڑے گی خطرہ نیبر نکلے گا ہاں پھٹ پتائے گا جب تمہاری خطائیل کی تاکیب جب تمہارے عمومی اور خضوری گشتیں جب تمہارے اپنی مسجد اور اور انتیاکائی گشت دوسرا گشت جب تمہارے مہینے کے سہرودہ جب تمہارے شوشان کی تشبیحات جب تمہارے اللہ کی پڑائی کو بولنا اللہ ہی سے ہونے کو سننا اللہ ہی سے ہونے کو دیکھنا اللہ ہی سے ہونے کو سوچنا اور کیا فکاری بھیگ مانتے ہیں اس طرح اے اطاق اس کو دل میں اتار دے اے اللہ اس کو دل میں اتار دے جب تمہارے اس بزاد کے ساتھ ہوگا تو آج بھی سب سے پہلے کرنے والا کا یقین بن لے گا یہ غلط سے صحیح کی طرف آئے گا جیرے اخلاق بلندی پر جائیں گے گناہوں کا مزاج طاعت کا بنے گا جہانتِ عیمِ نموز سے بنے گی رفلتوں کے پردے چاہتھ ہو کر اللہ کی حرمت اُتھے گی اللہ کا دھیان آئے گا اللہ کی محبت آئے گی اللہ کا قدل بنے گا اللہ کا قدل بنے گا اللہ کا قدل ملے گا اللہ کی محبت ملے گی اللہ کذہ بھی مددیں شامل حال ہم ہمیں تو ہوئے دے کر گئے ہیں اسی لئے دوستو اس کو کھیل نہیں بنانا ہے اس کو رسم کے پر پر نہیں کرنا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ اتنا سارا چاہتا تھیلا ہوا بجما اسی کی بنیاد پر جما ہے میں کہا کرتا ہوں جیسے شادی ہے شادی شادی کا خلصہ کیا ہے ایک لرکی لرکی کا خرابات ہو جائے اتنا ہی ہے نا ساتھ 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 اتنے عمر ہے کھائیں پیائیں کھائیں اوالا دھرو نسل چلے اور شادی کا خلصہ ایک وقت آیا ختم ہو گئے مسئلہ میرے اپنا نہیں ہے مسئلہ آپ کا نہیں ہے مسئلہ امت دنیا میں تھیلی ہوئی امت کے ایک ایک کا مسئلہ نہیں ہے ہم پوری امت کے آخرت کے خیر کا مسئلہ ہے آخرت بن جائے اور اس کی بنیادیں دو بتلائی ایمان اور عمل ایمان اور عمل اس پر آخرت بنے گی یا بگلے گی ایمان میں کھوٹ ہے نفاق ہے جھوٹ ہے ایمان ناما ڈول ہے کچھ اللہ کرے گا کچھ برا پیسا کرے گا کچھ میں کروں گا کچھ اللہ کریں گے کچھ اللہ کریں گے کچھ خلانے ساتھ کر دیں گے اللہ کو غصہ آتا ہے جاؤ ہی سلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نمہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے وقت کا خلیفہ آیا میرا چیز چاہتا ہے آپ کی کچھ خدمت کروں کیا فرمائے بھائی اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کوئی مہمان آپ کے گھر آو ہے آپ کی جو نوائیت ہے جو حشت ہے غریب آج میں ہے چتنی روٹی سبزی روٹی مہمان آپ کے دسترخان پر بیٹھ کر آپ کے ذرکے سے یوں کہے اے بھائی یہ پیالہ لوگ پروش سے سالن لیاؤ آپ کیا سوچیں گے میرے دسترخان پر بیٹھ کریں بیرے گھر میں مجھے رسوہ کر رہا ہے تجھے سالن ہی کھانا تکا وہاں مرتا اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے کہنا اللہ چشان میں بیعت بے بستا دے خلیفہ اعلان انتظار کرتا رہا جب حضرت فائل ہو کر باہر آئے ضرمائیہ آپ کچھ فرما دیں خلیفہ نے کہا آپ کچھ فرما دیں کچھ خدمت کر دیں ضرمائیہ بھائی تو کیا دے گا یہ ساری کائنات کائنات میں جو کچھ ہے بنانے والے نے اس کی قیمت بتائی کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اس میں ایک ملک ایک ملک میں ایک شبہ ایک شبہ یا ایک ہلاتے کی خلافت ارث وہ مچھر کے جو دنیا تو مجھے دینا چاہتا ہے جس نے پیدا کی ہے کبھی اس سے مانگی نہیں ہے ہمارے مانگو ہدایت مانگو تقوہ مانگو توکل مانگو توازو مانگو قبضیت مانگو خوف خدا مانگو سبو شکر مانگو مانگو نبی والا درد مانگو نبی والا فکر مانگو نبی والا ججبہ مانگو نبی والی دعوت مانگو نبی والے شجے مانگو ہمارے مانگنے کی چیزیں ہمیں بتائیے یہ تو ہم نے اتنا راستہ ہم بھول گئے ہم کون ہیں کہا ہے کیوں ہیں کسی کو بھول گئے انسان ہے جی رہے جیسے ساری دنیا جی رہی ہے مر رہے جیسے دنیا مر رہی ہے کھا رہے جیسے دنیا کھا رہی ہے حلال کی نہ حرام کی جائز کی نہ نواجائز کی مدر سے کی نہ مسجد کی یتین کی نہ بیعا کی کوئی پروائی نہیں ہم اللہ کے بطے میں ہم اپر عابدین کے بندے ہیں ہم احفتر العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدین ہیں اُس نے ہمیں بے کار پیدا نہیں کیا ہے پھر یہاں سے اُس کے پاس جانا بھی ہے اُس نے خود بتایا اَفَحَشِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَا تم یوں سمجھے ہو کہ ہم نے تمہیں یہ بے کار پیدا کیا تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں خبردار سر سے پیار تک کہ ہم نے اپنی قدرت سے دیئے ہیں تمہاری ماں کو بھی پتا تھا تمہاری ناک کب بن رہی تمہارے ہاتھیں تمہارا کھلے جاں تمہارا دل تمہارے پھیپڑے تمہارے ہوں ہے تمہارے بار ہم قادر مطلق ہیں ہم خلاق و نعظیم ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے لیکن یہ بار پیدا نہیں کیا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہماری فرما برداری کی زندگی جینے کے لئے پیدا کیا ہے انسان ہو فریشتے نہیں ہو فریشتوں کو بیوی کی نہ بچوں کی کھانے کی نہ کمانے کی ان کی کوئی ضرورت نہیں تمہارے ساتھ ضرورتیں ہم نے رکھی ہیں ضرورتوں کے لئے اسواب ہم نے پیدا کیے ہیں اسی لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوان عباد اللہ اللہ کے بندوں اگر بیمار ہو تو لعا کیا کرو کیا مطلب خالد بس نہیں بھوکے ہو تو کھاؤ پیاسے ہو تو پیو نیند آ رہے گا تو سو جاؤ بیان میں نہیں کبھی تمہیں کہو مل ساتھ بھی کہا تھا سو جاؤ ہاں اس لئے ہم کہتے ہیں ہمارے بیانوں کو لوگ سنتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں نہیں کچھ شروع کیلئے کچھ اخری کیلئے مولیات نے یوں کہا تھا مولیات نے پہلے تو سنتا بیچ کی سنتا پوری سنتا سمجھتا تو پھر وہ صحیح نقل کرتا مولیات نے کہا تھا نیند آ رہے تو سو جاؤ کہاں نماز میں بیان میں گانی چلاتے چلاتے یہ کہا تھا اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں اسباب کے اختیار کرنے کا حکم اس نے دیا ہے لیکن یقین اللہ کی ذات پر بنانے کو کہا ہے اسی لئے نبیوں کی تربیت تو اللہ خود کرتے ہیں رماتل کا بھی ایمینی کیا موسیٰ 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 سیدھے ہاتھ میں کیا ہے جس اللہ کو ساتھ سمندروں کی تہکی نظر آتی ہو ساتھ اندیروں کی ایکتہ ہو وہ موسیٰ کے ہاتھ کا نندہ نہیں جہرا موسیٰ کیا وجہ پوچھنے کی نبی کے راستے سے امت کی تربیت ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں انہاں جواتیاں دندہ ہے میرا ہے ٹیک لگاتا ہوں پتے جھارتا ہوں بکریاں چلاتا ہوں بہت سارے کام بنتے ہیں دکان ہے میری ہے کماتا ہوں لڑکوں کی شادیاں کرتا ہوں مکان بناتا ہوں یہ تو دندے کا جواب ہوا الترا یا موسیٰ اس دندے کو نال فالقاہا دارا فائدہ ہی حجت تشا ایک اشدہا یہ کیا ہوا یہ وہ ہوا جو اس نے چاہا وہ دندے کو اشدہا اندھرک یہ دکانے اشدہے بن جاتی ہیں یہ آفیسیں اشدہے بن جاتی ہیں یہ کارغانیں اشدہے بن جاتے ہیں پیسے آتے نظر آتے ہیں نئے 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 رجانیں نئے 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 فن نچر آتے نظر آتے ہیں ایمان دنوں سے جا رہا ہے اللہ کی محبت حلیت دنوں سے جا رہی ہے بہت بڑا نقصان اسی لئے قرآن نے خود کہا ہے قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِينَ اَعْمَالَ قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاخْسَرِينَ اَعْمَالَ الَّذِينَ بَلَّ سَعِلْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَلِ الْآخْوَلَتِهُمْ غَافِلُونَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ شُنَا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے بتا دوں بتا دوں سب سے بڑے دیوالی ہے کون سب سے بڑے دیوالی ہے کون بتائیں نا بڑی بڑی کمپنیاں بڑی بڑی بینکیں سب اپنا دیوالہ پھوکتی ہیں انسانوں میں سب سے بڑے دیوالی ہے کون جو اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی دی ہوئی سلاکتیں صرف آنکھوں دیکھی پر زمینوں پر دھول پتر پر چتھے لتروں پر حکومتوں پر اہدوں پر اور ان کی وجہ سے اصل جو ان کا سمائے عامال کا ہے اس کا دیوالہ نکال دیں اسی کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں اسی کی وجہ سے سعودی کاروبار کرتے ہیں اسی کی وجہ سے بھائی بہنوں کا حق کھاتے ہیں اسی کی وجہ سے پڑوسی کو ستاتے ہیں اسی کی وجہ سے اس لئے قربان جائے حضور پاک کوئی قلم نہیں چھوڑا ہے جس میں رہبر نہ کی حب الدنیا راسق اللہ خطیقہ دنیا کی محول ہر برائی کی جن مجھے رات آیا حضرت یہاں یہاں ہماری جو رہبری ہوتی ہے ہمیں جو اچھے بلے کی تمیز ہوتی ہے ہمیں راستہ کون سا چاہیے کس راستے سے بتنا چاہیے اس کے لئے قرآن نے نبیوں کے امتوں کے عاموں کے واقعہ ذکر کی ہے اور ہر واقعہ میں شروع میں بیچ میں آخیر میں واعتبرو یا علی الافصار آنکھوں والو آنکھیں کھولو یہ کہانیاں نہیں ہیں ذلحہ نے تحمد لگائی تھی اور یوسف جیل میں تھے اور پھر واضح نکل کے مہن میں گئے اب آپ یاقوبہ علیہ السلام روتے روتے آنکھیں کھولو یہ یوں نہیں تھا یہ کہانی نہیں ہے یہ اللہ کا نظام ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ عَمْرِ تم جتنی چاہے اس کی نہ بنا لو اللہ کو بھلا کر آخرت سے آنکھیں بند کر کر عمالوں کو بگار کر جتنا چاہے تب ان آسمان کے خلابوں کو ملا دو سو سنار کی ایک لہار کی سو سنار کی ایک لہار کی یہ نمر اُد نے کیا بنایا تھا پوری دنیا کا اکیلا پاسشاہ اسے بتا دیا ایک نیتا قضا ہوگا وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو اس کے لئے کتنی سیکرٹی کتنی نگرانی کتنے حفاظت ہی رہستے اور جب یہ کہا کہ کتنے آج کی رات میں وہ نترہ منتقل ہوگا کہاں ہوا اس کی چاند بھائی کے بیچے کتنے حفاظت ہی 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 ابراہیم کو پیدا کیا ابراہیم جوان نہ ہونے پائے ابراہیم کی دعوت چلنے نہ پائے ابراہیم کی نسل میں نبیوں کا سردار پیدا ہونے نہ پائے ابراہیم کی نسل میں اسماعیل اور اسحاب اور عقوب آنے نہ پائے کر لے کر لے کیا ہوا اس کی سار ہی اس کے مو پر گئی اور اللہ نے حضرت ابراہیم اسلام کو پیدا کیا ان کی چلی اور آواز لگوائی بہت اللہ سے ازان کہو آواز لگاؤ دعوت دو لوگوں کو خجم نحنت کے بعد جب دعا ہوتی ہے پسینے ہو تھکن ہو طبیعت کی خلاف ناگواریاں پیش آئے اسے اللہ کے لئے برداشت کر جائے تو پھر وہ دعا کا دروانہ کھلتا ہے کہ انسان خیلان اور پریشان رہ جاتا ہے کہہ لے بہت آسان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجر نے حضرت اسمان علیہ السلام نے کہہ لے بہت آسان ہے آپ نے حکم دیا چھوڑ دیا جنگل میں ڈال دیا اب پھر تشکیل کیسی انہیں تو چھوڑو یہاں اور تم چلو جیسے آپ سب سے کہتے ہیں گھر والوں کو چھوڑو گھر میں انہیں کہلو تمہیں روز تعلیم کرنی ہے تمہیں نماؤں کا احتمام کرنا ہے تمہیں گھروں میں مستون دعاوں کا احتمام کرنا ہے تمہیں آنے جانے والیوں سے ایمان آخرت کی باتیں کرنی ہے تمہیں ہمارے لئے دعایں کرنی ہے تمہیں ہونے والے اشکماع کے لئے دعا کرنی ہے مجھے تو یاد آیا ہے حضرت جی رحمد اللہ کے انتقال کے بعد پہلا سفرتہ آسٹریلیا، فیجی، انڈونیسیا، ملیشیا مانا زبیر صاحب وغیرہ سب ساتھ ہیں مولانا عمر صاحب بھی اس وقت زندہ تھی ابتدا ہوئی تھی سیلون سے وہاں جب گئے تو یہ معلوم ہوا کہ کام کرنے والوں نے مستورات کے لئے کہا ہے کہ مستورات کی استعمام کوئی شرکت کی جگہ نہیں ہے وہ اپنے گھروں میں رہے ہیں ماشاءاللہ جیسے تمہارے یہاں ہیدر آباد میں مستورات کا کام ہے کام کرنے والی بہنیں ہیں وہاں کی کام کرنے والی عورتوں نے ہوں کہاں آپ اس میں مشورہ کر کے کہ ہمیں اجتماع والوں نے ہماری ذات سے شرکت کو منع کیا ہے ہم اپنی دعاوں سے اعمال سے اعتقاف سے صدقات سے روزوں سے تو شرکت کر سکتے ہیں جب اجتماع ختم ہوا بتایا ساتھیوں نے کہ پورے سری لنکا میں ایک لاتھ عورتوں نے اجتماع کی کامیابی کے لیے روزوں کے ساتھ اعتقاف کیا اس لئے یہ یا دیکھنا ہمارا پورا کام علیش صلیہ کے یا تک یہ دولت پر نہیں ہے یہ زور سے نہیں ہے یہ زاوی سے چلے گا زور سے نہیں چلے گا یہ گھرنگ غرور سے نہیں چلے گا یہ توازع عادلی اور تظلم سے چلے گا یہ لاؤ لاؤ سے نہیں چلے گا یہ لگاؤ لگاؤ سے چلے گا یہ اپنی منمانی سے نہیں چلے گا یہ خدا چاہی سے چلے گا کتنی جماعتیں بنی تھیں ہمارا کام علیش صلیہ کے یا تک آج تک جتنا ہوا ہے دعوت و تبلیغ کے نام پر دنیا کی چار سمتوں میں جتنی مسجدیں ہیں جتنے مدد سے ہیں جتنی خانتوں ہیں جتنے علماء جتنی جماعتوں کی نقل حرکت جتنے اجتماعات اللہ کی مدد سے ہوا ہے اللہ کی مدد سے ہوا ہے الاخیر تک اللہ کی مدد ہی سے ہوگا اسی لئے صحابہ اکراب مخلوق کا سپورٹ نہیں وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں وہ ہماری آمیہ کھلیں جو ہم کہیں وہ کہیں کہ اس سے نہیں ہوتا اللہ نے جو کہا ہے وہ کہو اللہ کے نبی نے جو کہا ہے وہ کہو سمجھ بھی نہیں آتا ہے اللہ نے علماء رکھے ہیں ان علماء سے پوچھو اور سمجھو وہ قرآن حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور عقد صلی اللہ سے پوچھا تھا اللہ کے پیارے پیمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد بھی تو امت کے مسئلے ہوں گے ہم فیصلہ کیسے کریں آپ نے فرمایا کتاب و سندت اللہ کا حکم نبی کا تیرات اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں اس میں نہ ملے آپ نے فرمایا کسی ایک آدمی پر مدال مت رکھنا اچھے دندار اللہ کا خواب رکھنے والے شریعت سنت کے تابدار ان سے مشورہ کرنا یہ حضور نے فرمایا اللہ نے ہم کو اسی لئے ملعانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے اس کام کے بنیانی حصول سر سے پہلا باہمی مشورہ دسرا دلوں کا جوور اجتماعیت اتیسرا اخلاص صرف اللہ راضی اللہ ہی مخصود مخصود ہمارا اللہ ہے منزل ہماری آخرت ہے اس راستے سے اس طرح گھتے ہیں اسی لئے اس کی پہلی اور اس کا سنگِ ستون کیا کہتے ہیں وہ سنگِ بنیاد فستون سنگِ بنیاد وہ قوفِ خدا ہے وہ قرآن جو قیامت تک کے لئے آ رہا ہے نا اس کا مہینہ جس پہ پہلا آشرا رحمت کا دوسرا مقفورت کا تسرا جہنم سے آزادی کا جہنم کے دروازیں بند سارے فریشتوں کی دعایں بند رجل آل کے آمین تے لگیں گے ہم کیا تیرا شکر ادا کریں سجنے سے سر ہی اٹھا سکتا ہے یہ اس کے بہانے میں سارے حضرت پاک شرصم کے راستے سے امت کو وہ دین ملا ہے کامل مکمل کیا کہہ رہا تھا میں کوئی بات بیچ میں سے نہیں کرتی شاہ ہاں مارا یاسا رحمت اللہ نے فرمایا باہمی مشورہ استماعیت قلوب اور اخلاص کہ سیور اللہ تی رضا کے کوئی غرض ہی نہ ہو بل جڑے ہوئے ہوں اور مشورے سے کر رہے ہیں آگے اسی ملفز میں ہے جب یہ تینوں چیزیں یا تین میں سے ایک اخلاص کی جگہ غراز نے لے لی اپنی منمانی اپنا مفاد یا دل پھٹ رہے ہیں یا مشورہ نہیں ہے فرمایا بہا خطرہ ہے بہا خطرہ ہے بہا خطرہ ہے کام کے لئے بھی اور کام کرنے والوں کے لئے بسیرے صحابہ کی ماں یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے میں نے کہا تھا ساری کائنات کا نظام اربا ناصر آگ ہوا مکتی اور پانی لیکن اس میں اعتدار ضروری ورنہ دنیا ہل کے زلزلہ طوفان بن کے ختم کیا کیا ہو جائے گا اعتدار ضروری ایسے ہی ہر انسان میں چار نشبتیں ہیں حیوانیت کی نشبتیں یہ نیرا جہانور بن سکتا ہے شکل اس کی انسان کی لباکت کا انسانوں کا بول اس کی بہت چر زبان اپری مٹھی رجشتر میں انسانوں کے اس کا نام محلے میں انسانوں کے رہتا ہے اندر سے پھیڑیا اندر سے اجدہا اتر سے بچوں میں نے مولانا عیسیٰ شاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے حیوانی تقاضے ہیں وہ سارے حیوانی تقاضے جنسان میں اور اسے محنت کا ایک چھوہ دیا ہے جب ہی اپنی محنت اپنی حیوانی تقاضوں کے پورا کرنے پر لگاتا ہے تو مولانا عیسیٰ شاہد اس کی ماں بیمار ہے اس کی وانے کھایا اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ انسانوں میں ہو انسان وہ عشرب میں ہویا مغرب میں شمال میں ہویا جنوب میں اپریکہ میں ہویا یورپ میں اور سریعہ میں ہویا فیجی میں آدم کا بینا حقہ تکیل گی اگر اس کی غلط صرف اپنا پیل ہے اور دنیا پھوکی مل رہی ہو تو یہ انسانی لباس میں پہلے نمبر کا جانور ہے اگر اس کے دل کا رف صحیح نہ ہوا اس لئے بیچ میں کہہ دوں حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ہماری ساری چلت پھرت یہ ہمارے اجتماعات یہ سہروزہ اور گشتیں اور تعلیم اور یہ ملکوں میں اور اندر اور پیدر اور سواری اور یہ مسطورات کی جماعتیں اور یہ اسٹوڈنٹس اور یہ ہمارے ریلوی والے اور یہ جتنی نقل حرکت ان ناموں سے ہو رہی ہے فرماتے تھے اس کا مقصد ہر فرد امت کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف ہو جائے اللہ کا حرق ہے جس شکل میں ہو وہ چوٹی ہویا چمیل ومرکل موعد و مکائل اشرافیل مخلوق ہے مخلوق ہے حقلوق اس کے ہاتھ میں نفع ہے نہ نفع ہے نمستان ایک اکیلی ذات اللہ کی چیزیں در زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور رول نئی نئی ویرائٹیاں اور رول لیتس چیزیں آتی ہیں چیزوں سے دلوں کا رخ اعمال کی طرف تشویر پر لوں قرآن یاد کر لوں حدیث سنو دوں اللہ والوں کی شعبت نہ بیٹھ لوں شلاط و تشویر پر لوں کسی بھوکے کے گھر پہنچا دوں کسی یتین کے سر پر شفتت کا ہاتھ پھیر دوں ہمیں تو یہ ماحول دیا ہے مدینہ منورہ میں ہجرت سے پہلے دو خاندانوں کی لڑائی ایک سو بیس سال سے کتنا خون کتنا جوان کتنی دولت کوئی سولیشن نہیں کوئی شرح کی شکل نہیں قربان جائے کالی کملی والے کے یا پسل و سلیم دائمان ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کلی ہجرت کے بعد مدینہ آ کر مدینہ والوں میں زمینوں کے چکڑے نہیں بانتے چیسے نہیں بانتے دولتیں نہیں بانتی دو سبب پڑھائے دو سبب پڑھائے من اشلہ بینہو وبین اللہ من اشلہنا بینہو وبین اللہ اشلہ اللہما بینہو وہ بھائی رخلق تم غریب ہو بھوکے ہو تمہارے گھر کا چولہ نہیں جل رہا ہے وہ گوزانہ سو اٹھ اللہ کے راستے میں خرد کر رہا ہے اس کے کھانے ایسے ہیں یہ ایسی خوشبو جس کے جیسی خوشبو جس گلی سے گزر جائے مہت چھوڑتا ہے روز کا نیا سوٹ جس کو ایک نفر زیوے تن کیا ہے دو والا کیوں بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا وہ ہو گھر کے کونے کی خاتون پڑھا نشی من اشلہ ما بینہو وبین اللہ جس دکاندار نے جس تھیتی والے نے جس کار کھانے والے نے جس غریب نے جس امیر نے جس جوان نے جس شکتی نے جس غربی نے جس عربی نے جس نے بھی اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لیا اللہ اللہ اس کے اور ساری مخلوق کے بیچ کے سارے معاملہ صحیح کر دیں گے قلوب و بنی آدم بینہ اس ورہ رحمان سارے آدم کی علاق کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے جس کے لئے میں چاہتا ہے محبت ڈالتا ہے اور جس کی طرف سے چاہتا ہے علاوہ ڈالتا ہے اور اسباب کی دنیا ہے اسباب کی دنیا ہے اسباب بتلائے ہیں تنہائی کے ہو گناہ تنہائی کے ہو گناہ غریباتیں ہوں تیری میری ہو ایک دوسرے کے حیراب ایک دوسرے کے عیوب اچھالنا ہوں کئی دودھ میں پانی ملانا ہو کئی چیزوں میں ملاوٹ ہو کسی کا لیا نہ دیا ہو کئی موں کالا کر رہے ہوں تنہائی کی ہر برائی کا لتیجہ مومنین کے نلو میں بغلاتا ہے تنہائی کے آسوں تنہائی کے آہیں تنہائی کے چجدے تنہائی کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تنہائی کی ضربیں تنہائی کی تلاعات یہ سب سے پہلے کہ سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں یہ نلو کا احتمام کرتے کرتے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے پھر جبلیس سے کہتے ہیں جبلیس سنتوں آسمانوں میں علان کرتے ہیں پھر حتی یود آلہ القبول فیلن اس کی مقبولیت ایسی رکھی جاتی ہے کہ بھیلیا اور بکلی ایک گھات پر پانی پیتے ہیں بھیلیا میں کبھی اس کی ہمت نہیں کہ بکلی پھر حملہ کرتے ہیں بکلی میں بکلی کو اس کا ہرشہ نہیں کیے مجھے کہتے گا جب انسان انسان بنتا ہے بنتا 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 ہے فرمہ برداری کی زندگی جیتا ہے فرمہ برداری یہ پانچ وقت کی نماز اور رمضان کے روزے اور مجھے حج اتنا نہیں ہے یہ بڑی بڑی ربادات ہیں یہ ارکان اسلام ہیں یہ تو ان چار اس مطور میں اعتدال پیدا کرنے کے لئے جیسے آگ ہوا مطی پانی چار اناصر اس پر یہ سارا نظام اس میں اعتدال ضروری ایسے ہی ایسے ہی اس آدم کے بچے میں حیوانیت ملکوتیت خلافت اور نیاوت ان چار میں اعتدال کے لئے ایمان کے ساتھ یہ چار بڑی بڑی عبادت ہیں نماز روزہ زکاة اور حج کے راستے اسے اپنا مزاد اسے لئے مولانا محمد جیسی صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے ایک نماز ایک نماز کا مزاد ایک ایمان ایک ایمان کا مزاد ایک شہروزہ ایک شہروزہ کا مزاد کہ مزاد کس کو کہتے ہیں فرماتے تھے مزاد کہ مزاد جب بن جاتا ہے تو اس کے خلاف کی چیز طبیعت لیتی ہی نہیں ہے جیسے کسی کو میٹھی چیز کھانے کی برچپن سے عادت نہیں کھٹی کی مساج تو دے نہیں سکتا تم تو سارے کھٹا 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 پسند ہے کسی کو میٹھی چیز نہیں چلتی میٹھی چیز چلتے اس کے پیت میں اور اس کے حلق میں اور چھکے اور کیا کیا بنایا کھٹا گھر کا بنا ہوا حلوہ ہے میری ماں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے میری ماں کا فورا میں بھی وقت لگا ہے تین دن کی بی بابندی ہے گھر کی روزانہ تعلیم ہے اور شراط تشبیر ہر جمعے کو پڑتی ہے اور اب رمضان آئے گا تو وہ تو مسلح سے اٹھے گی نہیں اس نے بنایا ہے یہ تجھے ضرور کھانا ہے بھائی تیری ماں کو میں رابیہ بس لیا سمجھتا ہوں تیری ماں کو میں بہت اونچی سمجھتا ہوں اللہ کے واسطے تو مجھے یہ ویڈھا کھانے کے لئے مجبور مرک کر کیوں کھاتے ہی فورا مجھے یا تقیہ ہو جائے گی یا مجھے فلانی تقریب ہی اس لئے کہ میں بچپن سے اس کو چاہتا ہی نہیں اس کو کہتے ہیں ایمان وہ اگر محشے میں اللہ کا خوف اللہ کی حلیت اللہ کی بھائی اس لئے مسلمان کے گھر بچہ جو پیدا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں بیٹا امریکہ بہت 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 اور جنوبی امریکہ تو اس سے بہت یہ کہتے ہیں مسلمان کے گھر بچہ جو پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے چار مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان چار آنا سر جتنا نظام ہے آشمانوں زمینوں میں پہاروں میں دریوں میں سمندر میں بیٹا اس سب کے مقابلے میں اللہ سب سے بڑے آج بچے کو کہتے ہیں یہ ابھی تو تُو نے آنچ نہیں کھولی ہے تیری ماں کو بھنگے کا ہے باپ کو نہیں سمجھا ہے جب آنکھ کھلے گی تو یہ تیرے پہلے دن کا پہلا سبق ہے اس لئے کہتے ہیں عربی میں کہاوت ہے اذا تقرر تقرر بالقلب فرقلب جب اسی بات کو بار 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 بولا جاتا ہے تو دل بھیتر اتر جاتا ہے جیسے اس وقت بچے بڑے کماری بچیاں جوان تاجیر کاشکار زر rejection ہے اور ریسیہ ہندوستان سینلانک�� ، ما شریف مغیریf یورپ hora Pesہ 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 ہے ہے اسی لیے آمیتر اونکہ موز ازم ڈioni لیا 幕 ازم اور یوں کہے اب تم جتنا جو بولتے ہو سعودی ریال قطری ریال قویت کا ریال قویت کا دینار دوبائی کا ریال انگلین کا پاؤنڈ امریکہ کا ڈالر اللہ اکبر اللہ اکبر ملک چھوٹا ملک کی سوگاتیں چھوٹی ملک چھوٹا ملک سرمایا چھوٹا دنیا ساری چھوٹی اللہ سب سے بڑا جب وہ بڑا ہے تو اس کا حکم بھی اتنا ہی بڑا جتنا وہ بڑا اس حکم پر ملنے والا انعام بھی اتنا ہی بڑا اور اس حکم کے توڑنے پر اس کی وعید اور سنا بھی اتنی بڑی جنت بھی اتنی بڑی جہنم بھی اتنی بڑی جدہت کے پوشاک جنت کے کھانے جنت کے پیلے دودھ شہد پانی کی نہنے جنت کی محبتیں وہ بھی اتنی بڑی جو حکم والی زندگی اسی لئے کہا ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے آنا تمہیں ہمارے پاس ہے آوگے دومے سے ایک شکل کشان یا جنت کی راہ چل کے جنت کے انعامات کے مستحق ہو کر ہماری رضا کا پروانہ لینے کا مستحق ہو کر یا آوگے یا فرشتوں کے ہتھوے آنکھ کے ہتھوے بھڑکتی آنکھ لہو پیپ خون آتا ہے ریواتوں میں جہنمی جب پیاس لگے گی اور اسے پینے کو پانی دیا جائے گا تو اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ جب موں کے قریب کرے گا پھر نیچے کا ہاتھ ناف تک اور اوپر کا ہاتھ آدھے سر تک پی پہنچ جائے گا اور جب پیے گا آتیں کٹ کر پہانے کے راستے سے نکل جائے گا حق ہے حق ہے حق ہے کسی نے کہا تعلیم کے حلقوں میں اس طرح بیجھو جو اللہ کی بات جو اللہ کے نبی کی بات اندر ہی اندر کہو حق ہے حق ہے حق ہے مجھے وادوں کی راہ چلا دے مجھے تیری راہ چلا دے مجھے نبیوں کی راہ چلا دے مجھے صالحین کی راہ چلا دے مجھے اطلبہ قطوب کی راہ چلا دے مجھے تیرے نام پہ جانے دینے والوں کی راہ چلا دے مجھے مہادرین انسان کی راہ چلا دے اے اللہ قارون کی فیران کی حیمان کی شداد کی اولاں کی راہ حوائد بخلق کی راہ چلنے سے بچا دے بچا دے بچا دعائیں سکھئی اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کام دیا حضور پاک شلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کی چیزیں مراش میں دے گئی صرف سے خیل میں آپ آئے اور کیسے آئے رحمت عالم رحمت العالمين جتنے عالم ہیں ہر عالم میں جتنی محلوقات ہیں سوالے کانات دادار مدینہ بھرد عالم احمد مجتبہ محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت یہاں تک قربانہ طریقہ ہے کہ آپ تو نبیوں کے پیانمبروں کے حق میں بھی رحمت ہے کیوں سارے نبیوں نے پیشنگوئی کی تھی ایک نبی آخر زمان آئیں گے ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا وہ خاتم الانبیاء ہوں گے دین ان کا آخری ہوگا ان کے نبوت کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں کوئی دعوہ کرتا ہے تو درجال ہے چھوٹا ہے ان کی شریعت کے بعد نئی شریعت کی ضرورت نہیں کامیابی دنیا آخرت کی ہر پھردے بچھر کی سلط اور سلط سلط اور سلط محمد شرعظم کا دعوان پھامنے اللہ کی حرمت کو بھی لو میں اٹھارنے اس کے حکموں کی پابندی کرنے میں ہمیں تو یہ راستے بتائیں دونوں راستے ہیں جو کر کے آگے جس راستے کے تطیعے ہیں بھائی بینگلور جانا ہے تو اس کا راستہ دلی جانا ہے تو اس کا راستہ جہاں آدمی دلی کے راستے اور ہزار داروں کے تشمیر ہے اللہ بینگلور رو بھی رہا ہے کام پہنچے گا تیرا رونا مگر مچ کے آنسو ہے تیرا رونا مگر مچ کا آنسو ہے لیکن جب بینگلور کے راستے جائے گا ہل کی چال چلا مہینے کے تین دن ہفتے کی دو دشتیں سال کا چلا نمازوں کی پابندی گھر میں تعلیم مسجد میں تعلیم روزانہ کے جائے گنتے ہلکی چاہے چلا اس کو تکر میں جا روزانہ کے ہاتھ گنتے روزانہ کے پانچ گنتے روزانہ کے مشورے مہینے کے دو مرتبہ جیسے ہم رمضان مبارک آ رہے ہیں ہماری حضور حمزان کوشش کرتے ہیں ساتھی کہ ہر ایک جو تین دن دیتا ہے رمضان میں سالانہ اپنے چلے اور یہ سارے پرانے اپنے چار مہینے کے علاوہ اس رمضان کے مہینے کو عشروں کے ہر یہ پورے شہر میں پورے علاقے میں روزے کی دعوں کی نمانوں کی دلائیوں کی دلائیوں کی دلائیوں کی سب کے حضورات کی اور ان ساری بلائیوں کی بلائیوں کی فضاء بن جائے اس پر میں کہہ رہا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدینہ تشریف لائے تو دو سبق دیئے تھے آپ قیامت تک کے لئے نبی ہیں اس وقت جو مجمعات کے سامنے تھا ان سے جو کہا وہ سبق سب کے لئے قیامت لئے ہے جس نے اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کیا اللہ اس کے سارے معاملے دوسروں سے ٹھیک کر دیں گے اللہ سے معاملہ کہ یہ ٹھیک ہوتا ہے کوئی جا کر کارکھانا لگا کر دشمندیدہ بن اللہ سے معاملہ ٹھیک ہوتا ہے اس دل کی دنیا کو اس غریب پہ سلم مت کرو اس غریب پہ سلم مت کرو یہ تو دیا ہے اس نے صرف اپنے کے لئے نتاکے کتنے گھدے کھو ہے اس میں بان دیئے اس دل کی دنیا کو اللہ کے ہر دیت سے صاف کرنا ایک اکیل اللہ کی ذات اس کی بڑھائی اس لئے کہا جترہ اللہ کو بولوگے جترہ اس کی بڑھائی کو بولوگے وہ اندر اتر جائے گی اور آدمی جو ہے وہ دل کے پیچھے چلتا ہے دماغ کے پیچھے نہیں جب کوئی چیز اندر اتر جاتی ہے جیسے جب کسرہ اور قیسر کے تختتان جو اترے ہوئے تھے تو بڑھو تاریخ جاہلیت کی دائل آنٹ کی پوجی کے لئے کیسا قتل و غارت تھا کیسا ظلم و ستم تھا کس طرح انسانوں کی کھوپڑیاں نکال کر اس پر ملے کا خون دھر کے پیا جاتا تھا جب اللہ کا یہ غیر نکلا دنیا کی محبت نکلی اللہ کی عزمت آئی اور جیسے میں سنا رہا تھا مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس ساری محنت کا خلاصہ مخلوق سے خالد کی طرف چیزوں سے اعمال نموت کی طرف اور دنیا کی سیب و حسیلت سے آخرت کی نعمتوں کی طرف بلکہ میں تو ہم کہا کرتا ہوں سب سے پہلے طفعہ موجہ اور ہمارا یہ مجموعہ جہاں آواز جاری ہر ایک کو مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تھرما میں تر دیا ہے اس میں ملکوں کے سفر کرنے والے بھی اس میں ملکوں میں رہنے والے بھی مکہ مدینے میں رہنے والے بھی ہوں گے اور سعودی عربیہ میں کہاں کہاں رہنے والے اور کتنے اپنی جگہ ہر سال کے چار مہینے لینے والے کتنے اپنی مسجدوں کے ذمہ دار کتنے مشورے کرنے والے کتنا کتنوں کو چلانے والے ہر ایک کو تھرما میں تر دیا چالیس سال پچاس سال تیس سال لمبی لمبی تقریریں لمبی لمبی دعائیں اپنا تیپریچر دیکھ لے اللہ کی عزمت کتنی ہے اللہ کا غیر کتنا نکلا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی رغبت میں نماز کے بعد دستر طبع سبحان اللہ رحمد اللہ اللہ حکم دستر طبع پندرہ سو نے کیا میں سور فاتح پڑھوں گا پندرہ سو نے کیا میں وضو کے شروع میں بسم اللہ کہوں گا میں آقا نے فرمایا بسم اللہ سے جو وضو شروع ہوتی ہے ظاہر کے ساتھ باطن بھی پاک ہو جاتا ہے اعمال کی قیمت اعمال کی رغبت میں سراطت تصویح پڑھوں گا میں عوامین پڑھوں گا اشراق پڑھوں گا میرے سارے کام میرا مولا بنائے گا میں چاش پڑھوں گا میرے جسم کا حق ادا ہو جائے گا میں رات کے میریوں میں جب کھرانکوں کی نیند سو رہی ہو دنیا سمناتے میں ہو اور نہ جانے کون کون کہاں کہاں تباہ ہو رہے ہوں اس وقت میں میں ہلکی دورکات پڑھوں گا ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا میرا اللہ مجھے دے گا اور حضرت سفیان سوری رحمت اللہ اللہ تعیو فرماتے ہیں تحجد کے بارے میں ہمارے اندھیرے کے تیر ہمارے اندھیروں کے تیر کبھی خطا نہیں کرتے جب ہم چلاتے ہیں وہ نشانے پہ پہنچتا ہے یہ اعمال کی لغمت بڑھ جائے عام دنوں کے تین دن اور رمضان کے تین دن عام دنوں کے مسطورات کے دس دن رمضان کے دس دن ہمارے دس دن اور ایک نہیں دو مرتبہ دست دن اور ایک عید نہیں بار بار کی عید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عید بدر میں ہوئی تھی اب تو امریکہ سے بھی اور انگلینڈ سے بھی اور افریقہ سے بھی اور کوئی تو بدر سے بھی اور نجانک کہا وہ عید گھر کرنی ہے عید گھر کرنی ہے جیسا اور کہیں عید ہوتی نہیں اور حضرت معالیہ صاحب رحمت اللہ نے فرماتا ہماری اس محنت سے تو ہر ایک کو محنت کرتے کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانچے میں ڈھلنا ہے سر کے بالوں کی کنگی سے پیروں کے نخون تک راتوں کے رونے اور آہوں سے لے کر گھر میں مسجدرات کے ساتھ رہنے ہیں مسجد میں آنے اور راہِ خدا کی نقل حرکت کہیں بدر کہیں خنق کہیں طبو کہیں غلوہِ ذات الرقاہ ہے کہیں عہد ہے کہ محنت کرتے کرتے ساتھی انتسبات بن رہے ہوں شوق بن رہا ہو دنیا جو چاہے بننا چاہتی ہو جیسے لوگ احسن کرتے ہیں اور لوگ نہ جانے کس کا کس کا روپ بڑھتے ہیں لیکن یاد رکھنا اور کان کھوڑ کر سلو من تشبہ بے قومن حشر مہا ہوں جو جس کا رنگ و روپ اپنے میں بھرتا ہے جو جس کا رنگ و روپ اپنے میں بھرتا ہے قیامت میں اس کا حشر وہیں ہوگا انہی کے ساتھ ہوگا دیکھ لو اپنی شادیوں کے نقشے دیکھ لو گھران کی منگنیوں کے نقشے دیکھ لو سرتیوں کے نقشے دیکھ لو تواری بچوں کے نقشے قربان جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پندرہ سو سال پہلے ان فتنوں سے آگاہ کر دیا تھا تمہارا اس پر کیا حال ہے وہاں جب تم دعوت کی محنت چھوڑ دوگے بھری بات کہنا اور بھری بات جس کو تمہیں قرآن نے منسوس طریقے سے بتایا تھا تم دنیا میں اسی کے لئے آئے ہو اور اثر تمہارا کام یہی ہے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اسی کو نہیں کرو گے باتشت کو کریں شہابہ نے تاجب سے پوچھا ایسا ہوگا آپ نے قسم کھا کے فرمایا اس سے زیادہ سخت حالات آئیں گے کیف بکم ایلا فجر نساؤکم و فسق شبارکم عورتیں تمہاری بے قابو ہو جائیں گی جوان تمہارا فاسق و فاجر ہو جائے صحابہ کو بہت تاجب اس لئے کہ ان کا ماحول جیسے سردی میں گرمی سمجھ میں نہیں آتی اور گرمی میں سردی سمجھ میں نہیں آتی رات میں دن سمجھ میں نہیں آتا دن میں رات سمجھ میں نہیں آتا ان کا ماحول شوفید کیا کماری لڑکیوں کا جذبہ مجھے تو یاد آتا ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ ایک شہابی تھے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جلیبیب تم شادی نہیں کرتے اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ ہے نہیں اور نہ ناکشہ ہے نہ ننگ روک ہے مجھے کماری لڑکی دے فرما جاؤ انساری کے گھر اور اس سے کہو اپنی بیٹی سے میرا نکاح کرو کس طرح مگنیاں ہوتی ہے یا کتنی جاتی ہیں کتنی آتی ہیں کیا کیا کرتی ہیں گئے سلام علیکم والیکم سلام آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کر دو اچھا بھائی پوچھ لوں یہ جتنے پہلوان بن کے پھرتے ہیں نا ان کا پانی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون کا ہے گھر میں پوچھا وہ جنے بیب ہیں بیغام لے کے آئے ہیں گھر وہ بیٹی کی ماں نے کہا جنے بیب ہماری خوبصورت حسین جنے بیب آنکہ جواب دیا نے لگے بھئے ہاں تم آئے تو تھے لیکن جب آدمی کے پاس صحیح جواب نہیں ہوتا ہے نا جب آدمی کے پاس صحیح جواب نہیں ہوتا تو تھوک نگلتا ہے سر کھجاتا ہے یہاں تو منشاہ بھی اتنا بڑا استعمال ہو رہا ہے تبلیغی کو کام بنانا ہے لیکن یہ سب کے پول کھل جاتے ہیں وہاں مولانا علیہ السلام اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے کیا کام دے گئے ہیں اب پورا پورا حدیث و صحیرت کی رشنی ایک مرتبہ مفتی عظم مفتی شبایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا دروازہ بند کیا گھر میں سے چھوڑی لائے اور کہا مفتی صاحب اگر یہ میرا کام اس کا نہیج اس کے اصول اگر یہ قرآن حدیث اور صیرت کی خلاف ہے تو قرآن حدیث کی بات تو گمراہ ہی ہے اور چلانے والا میں تو سب سے پہلا میں گمراہ ہوں اور گمراہ جو ہے وہ عاجب القتل ہے یہ چھوڑی ہے مجھے قتل کیجئے اور اللہ کے ہاں عجو سواب پائیے اخلاص 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 ہمیں تو ہوا بھی نہیں لگی ہے اخلاص کی ہم تو اخلاص کی تقریریں کرتے ہیں جب اخلاص اندر اتر جاتا ہے تو جذبات چاہے قربان ہو جائیں خواہشات کے گلے پر چھوڑی چل جائیں تو نہ روٹھے تیرہ روٹھنا ہے غضب تو نہ روٹھے تیرہ روٹھنا ہے غضب پھر اللہ کی ناراضگی کا خیال ہوتا ہے حضرت مفتی قفات اللہ شعب رحمت اللہ علیہ فرمایا حضرت آپ کے کام کو خوب عبور اور غور کے ساتھ قرآن حدیث اور صیرت کی روشنی میں جو اصول جو نہج اور جو طریقے کار آپ نے دیا ہے آپ نے کہیں کسی کے لئے انگیر روشنے کی جگہ نہیں رکھی خدا ہمیں ان کی چال چلنے والا بنائے اور یہ بھی بتا دوں یہ بھی بتا دوں قرآن تو قرآن ہے خدا ہمیں قرآن سے لگا رشک فرمائے بڑوں کی چال چھوڑ کر اپنے اصلاف کو بھلا کر اپنی منمانیوں پر کیا بھگتنا پڑتا ہے قرآن میں سورے نون ہے نا نون والقلم ومایسترون اللہ آپ کو مضمین کہتے تھے کیا کہتے تھے اللہ نے کہا نہیں آپ کو بہت حضر ہے اور آپ کو خلق عظیم کرتے ہیں اس میں واقعہ ہے ایک آدمی کا اس کا باغ تھا اور جو باغ والا تھا اچھا کھلے دل کا تھا سخی آدمی تھا سالانہ آمدانی میں سے مستقل ایک حصہ یتیموں بیواؤں حاجت مندوں اور اس طرح دیا کرتا تھا اس کا ہو گیا انتقال قبضہ کیا تین بیتے تھے قبضہ کیا بھڑے نے آج کے بعد باغ ہمارا ہے خبردار گھر کی باغ کی کوئی چیز کسی کے ہاں نہیں جائے گی باغ ہمارا ہے مہرد ہم کرتے ہیں کھائے ہو بیچ کا بھائی سمجھدار تھا اسی لئے میں کہہ رہا تھا نا جیسے چاروں آناسر میں اعتدار ضروری ہے ان چار نسبتوں میں بھی جانور پناہ تو ہر آدمی میں ہے فرشتہ تہلی لیکن اور فرشتہ فرشتہ والی صفت میں ماننے کی اطاعت کی بھی اور یہ خدای رنگ میں رنگ کر یہ خدا کی خدا پاک جس طرح مخلوق پر ترس کھاتے ہیں ماننے والوں اور صبح سے شام تک گالیاں رینے والوں ان کے ہاں بھی بارشیں برساتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں ساعت و عبادت پر آ رہا ہو خدای رنگ میں رنگ رہا ہو یہ لوگوں کے عہبوں کی تلاش میں نہ ہو یہ لوگوں کے عہبوں کو نہ اچھا رہا ہو اور یہ یہ اپنی بڑا ہے اپنا گھمند و غرور کے اعلان نہ کر رہا ہو بندہ ہوں گندہ ہوں بندہ ہوں گندہ ہوں میرے ہی اس لئے حضور نے فرمایا توبا لمن شغلہو عیبہو عن عیوب الناس بہت قابل مبارک باد ہے وہ اللہ کا بندہ جو اپنی کمزوریوں کو اپنے عہبوں کے دیکھنے میں اتنا مشغول ہو کہ اسے دوسرا کی فرصت ہی نہیں اور اسی لئے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس راستے میں چلنے والے تین قسم کے ہیں طالب کالے اور ناپیت طلب کے ساتھ چلنے والے میں تو مرتے دم تک اور سکرات کے موں میں داخل ہونے تک اس کام کے سیکھنے کا محتاج ہوں اس کے تقاضوں پر چلنے کا محتاج ہوں اللہ میرے محتاج نہ ان کا کام میرا محتاج نہ دعوت کا مشغول میرا محتاج نہ مسجد میری محتاج میں محتاج ہوں جو اس راج جو محتاج اپنے کو محتاج سمجھ کر طلب کے پاس چلے گا فرمایا کرتے تھے طالب ہمیشہ نوازا جاتا ہے اور اگر یہ مولیشہ تم تنائے نائے ہو اور کب آئے تھے تم ہیدر آباد میں ہیدر آباد نے سب سے پہلے انیس سو سر سکنا آیا تھا افریقہ واروں کی جماعت لے کر اوہ مولیشہ تم تو بہت بے اکورٹ کیا حرف اور ہیدر آباد کو جانتے ہو ہیدر آباد کام کی اور یہاں سے کام اور یہاں کے تقاضے اور یہاں کے پرانے اور یہاں کے کام کرنے والے اور یہاں کے چونی اور یہاں کے چونہ اور یہاں کے این اور یہاں کے آن تم کیا جا رہا اب تم کرو ہاں تقریر کرتے رہو پھرتے رہو ہم نے بہت کیا ہے اب ہم ہیدر آباد والوں سے کچھ مت کہنا آندھا والوں سے کچھ مت کہنا مولانا فرمایا کرتے تھے جس میں قنات آ جاتی ہے اس کی ترقی روگ نہیں جاتی ہے اور مشال دیتے تھے ہوای جہاز کی ہوای جہاز یا تو زمین پر ہوتا ہے یا منظروں کو قطع کرتا ہوا میلوں کی مساوت گھنٹوں اور منٹوں میں پار کرتا ہے جب یہ چلتا رہتا ہے یہ قربانیوں میں بڑھتا رہتا ہے اپنے کو محتاج سمجھ کر چلتا رہتا ہے خلحرآن اس کی منظریں تیہ کرتے ہیں اسے خدا اپنا تعلق دیتے ہیں اسے اپنی محبت دیتے ہیں اسے اپنا پرد دیتے ہیں اسے اپنی محبت دیتے ہیں اس کی غیبی مددیں شامل حال ہوتی ہیں اور یہ جب کبھی ہاتھ پٹھاتا ہے خدا موں پر ہاتھ پھرنے سے پہلے پہلے اس کے مسائل کو حل کر کے آنکھوں سے دنیا کو دکھا دیتے ہیں اسی لئے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے یہ پولیس والا جو چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے کیا اس کے چھے ٹانگے ہیں اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ ہاتھ ہیں وہ دو ہاتھ دو ٹانگے دو آنکھیں دو کام دو پیر لیکن چوراہے پہ کھڑے یوں کہہ دے تو اچھے لانس شاہب بھی آتے ہو تو وہ بھی رکھ جاتے ہیں یہ تو چار فریکٹر کے مالک ہیں اور یہ تو وہاں سے آئے ہیں اور ان کا بینک پھرنسا کول ہو یہ ہاتھ کیاں رکھ جائے گا نہیں مانتا ہے تو ڈندہ مارے گا ہے نہیں فرماتا تھا فرماتے تھے وجہ کیا ہے اس نے حکومت کی وردی پہنی ہے اس کو چھیرنا حکومت کو چھیرنا فرماتا کرتے تھے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب امت جب امت دعوت کی وردی پہن لے گی میں بیتوں کا باپ باد میں ہوں میں باپ کا مالک باد میں ہوں میں لپتیوں کا لپتی باد میں ہوں بندہ اللہ کا نبی محمد شرم کا امت ہی پہلے ہوں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جینا نبی کے کام کو کام بنانا نبی والے جذبے نبی والی قربانی کے ساتھ رسم کے ساتھ نہیں یہ اندر کی آواز بن جائے خدا کرے خدا کرے ہمارا یہ اجتماع یہ پورا مجمع اور اس مجمع کے سریع عالم کی چار سنتوں میں یہ آوازیں اور یہ دعوتیں اور یہ جذبات پہنچیں کہو آمین آمین اللہ ہمیں دعوت کے کام کو کام بنانا ہے اس کے تقاضوں پر چنانچہ دو سبب پر آئے تھے اپنا اللہ سے معاملہ صحیح کر لو ہر غیر کو دل کی دنیا سے رخصت کر لو اور دوسرا فرمایتا نماز میں ایسے کھڑے رہو کندے سے کندہ بھی نہ ہوا نماز ایسے پڑھو اور اس نماز کے بعد مسجد ربی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تعلیم کے حرقے ہوتے تھے اور خود آپ تعلیم کے حرقے میں تشریف فرما ہوتے تھے میں تو بہت پورا نہ ہوں یہ تو عمومی جماعت ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہر ایک تعلیم کا پابن ہر ایک گشتوں کا پابن اور جو آیت نازل ہوئی آپ اپنے آپ پہ ان کے پاس بٹھائیے اور وہاں چمئے جو رات دن اللہ کے نام کی رکھ لڑاتے ہیں جسے آج کل کسے بعد میں ہم خانقہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور آپ ان کے پاس بیٹھے کہ مجھے حکم ملا دعوت بھی ہو تعلیم بھی ہو تسکیہ بھی ہو تعلق معلومہ بھی ہو حلال حرام کی پہچان علماء سے سیکھتے ہوئے تقویٰ توقل توازو تحمل اخلاص شبر شکر دنیا سے بے رغمتی اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ اس مدینے میں آنے کے بعد جو ماحال بنایا تھا تو کیسا ماحال ہے یہ جو ہمارے یہاں راشن تقسیم ہوتا ہے نا ہر ایک کیا راشن کارڈ ہوتا ہے اور اس کے دن ہوتے ہیں کہ فلا دن راشن ایک رنبی لائن یہ ہوئے چاول ہے آقا ہے جو بھی ہے مدینہ منورہ میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا انا و کافل الیتیمی کہاتاین میں اور یتیم کئی افالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جو پیار سے یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے ہر بال کے برابر ایک نیکی اس کے نام عمال میں لکھی جائے گی ایک لمبی لائن لکھی تھی مرنے والا ایک بچے دو اور مدینہ کے ہر گھر سے ہمیں دے دو ہمیں دے دو جہاں یہ ماحول ہو کیا وہ یتیم بچوں سے زبردستی غلط سخت کروا کر اور ان کے باپدادوں کی جائزادوں پر قبضہ کریں گے جس شہر کا جس بستی کا یہ ماحول ہو کہ ایک بکری کی سیری ساتھ گرے کا چکر کارکر پہلے پر آتی ہو کیا یہ کسی کے زمین پر قبضہ کرائی ہے یا کسی کے مکام پر قبضہ کریں گے یہ آپ نے آپ کو بہت فورڈر لیا دینا ہی نہیں اسی نے یاد رکھنا روزہ نماز حاج زکاة مکہ مدینہ صدقِ خیرات مسجدوں کے مدرسوں کے چندے یہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں لیکن اپنے اور بندوں کے درمیان کا معاملہ جس کو حقوق و حباد کہتے ہیں اور اس کو حضور نے کتنا سمجھایا ہے آخری دن ہے زہر کی نماز پڑھی ہے نمبر پر تشریف لائے آپ نے چچا ساتھ بھائی عباس سے فضل ابن عباس سے کہا گھائی زیادہ لوگوں کو جمع کریں آپ کھڑے ہوئے لوگوں میری تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آگیا ہے کسی کا کوئے حق ہو تو مجھ سے لے لو آخرت میں بہت مشکل ہے کوم کہہ رہا ہے زہر عمر ہے میں آپ ہیں سرے کائنات نبیوں کے سرطار حبیب رب العالمین اپنی آخرت کے بارے میں کتنے دہرے ہوئے ہیں ایک صحابی کھڑے ہوگئے اللہ کے رسول میرے تین دیر ہم آپ پر باتنے بھائی فضل ان کے تین دیر دوسری کھڑے ہوئے فلان جگہ آپ نے فلان کو کھجوریں دلوائی تھی بھائی فضل اس کی کھجوریں یہ کھڑے ہوئے آپ نے مجھے چونکا مارا تھا بھائی تو بھی مال لے کون کہہ رہا ہے کس کے لئے کہہ رہے ہیں جو حضور کے غلام ہیں ان کے لئے آقا کہہ رہے ہیں لیکن وہ بھی کیسے تھے اللہ کے رسول جب آپ نے میرے مارا تھا میرے تن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا آپ نے تو چادر اوڑ رکھی ہے پہرے چادر اتاریے پھر میں ماروں گا آپ نے چاہتے ہیں ہے کوئی دنیا میں ایسا ہم عاشقانے رسول ہم فیدائیانے رسول ہم نبزہ جانب سے ہم دعوت کے کام کرنے والے ہیں ہمیں تو ہوا نہیں لگی ہے ہوا یہ تو اللہ کی ستاری ہے جو پڑھا دال لکھا ہے والے پر حضور نے چادر اتاریے پھر میں مارے لیکن وہ بھی صحابہ بہت سمجھدار تھے کافور کو نہیں جانتے تھے اخراط کو نہیں جانتے تھے لیکن آسمانی قدسی طاقتوں کے زمین پر اترنے کی گھریہ ان کو معلوم تھی اللہ کا تعلق ایمان کی فراثت اندر کی بصیرت خوفِ خدا اور اللہ کی غیبی مدد ہے انہوں نے آکے محل نبوت کا بوشاہ لے لیا اور انہوں نے کہا کہ میرا بدلہ ہوگی ہے یہاں صرف فارغ ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مائیں ازواج مہتحرات کے پاس تشیب لے گئے اور آپ نے فرمایا میرا وقت آ گیا ہے تو امت سے کسی کا حق ہو یہ امت کا حضور کا ہر عمل یہ امت کے لئے تعلیم ہے رہبری ہے دعائیں شکھائی ہیں فلا موقع پر یہ دعا فلا موقع پر یہ دعا فلا موقع پر یہ دعا اور امت کے لئے اتنا روئے اتنا روئے کہ جب تیسری رہے وہ صحابی آئے عرب غار سے نکلے اچھی بڑ گئے اللہ کے رسول کیا ہوا مجھے تو حالات میں گھیر لیا تھا آپ نے فرمایا میں نے سجدہ نہیں اٹھایا میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے مجھ کو امت کے بارے میں مطمئن نہیں کر دیا پیارے نبی حد آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت کو رسوہ نہیں کریں گے اس لئے ہے لئے مسجد وارجماعت جو مسجدوں پر آباد کرتے ہوں جو آپس میں اللہ کے لئے محبت کرتے ہوں اور جو راتوں کے اٹھ کے استقبار کرتے ہوں ان کی برکت سے اللہ قوم کے عذاب کرو کرتے ہیں ہمیں تو محمد شلالہ علیہ وسلم یہ دیکھے گئے ہیں دیا ہوگا جن کو دنیا میں حکومتیں دی ہوگی دی ہوگی دنیا میں جن کو بینکیں دی ہوگی دی ہوگی دنیا میں زمینیں جن کو دی ہوگی ہمیں اللہ نے دعوت اور دعا کی طاقت دی اسی لیوں نے کہا کہ چار اناثر میں اعتدال ضروری چار مزادوں میں ضروری ان چاروں میں اعتدال کے لیے یہ چار بڑی بڑی عبادتیں دی ہے ان عبادتوں میں اعتدال کے لیے اللہ نے دعوت کی محنت دی ہے اور اس دعوت کی محنت کے بھی چار مرحلے رکھے ہیں سب سے پہلے دعوت وجود میں آئے گی اللہ کو بولنا شروع کرو اللہ کی بہائی ایک ایک کے گھر کی ملاقات کرو مسجدوں میں کرو بہر گلیوں کچوں میں کرو کہ پہلے دعوت وجود میں آئے گی اب دوسرا مرحلہ آئے گا ان دعوت مالوں کی تربیت کا کہ یہ اندر سے بنے یہ خالق ہو اس لئے کہ شیطان کو جو اللہ پاک نے کہا جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کے رکھا تو شیطان سے کہا جا کے دیکھ جس کو خریبہ بنانے والا ہوں ابھی روح نہیں جالی تھی یہ ناک کے دو نسنے یہ کھولے تھے یہ اس کے راستے سے اندر گھوسا سارا چکر لگا کے آیا آکے کیا کہا یہ 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 تک خوکلا ہے میرے ایک پھوک کے ناچے گا کیا ماں کی بیرد بھی کرے گا اور کیا ساتھیوں کی بے اکرامی کرے گا اور کیا مسجد میں شور مچائے گا اور کیا یہ لگے جھگرے لگایا کے یہ یہ تو میرے ایک پھوک کا ہے کہ جو کھوکلے ہوتے ہیں اس لئے کام ہو کام کرنے والے اندر سے بن رہے ہوں اللہ کا تعلق روز بڑھ رہا ہو اللہ کی محبت اس لئے ہم کا دعائیں سکھائیے اللہ اپنی محبت اتنی دے جو مجھے میری جان سے میرے مہباپ سے میری علالات سے دنیا بھر کی ساری چیزوں سے تجھے محبوب ہو جائے ہمیں تو پیشہ محبوب ہے دنیا محبوب ہے خدا کرے خدا کرے ہمارے اشتماع ہماری تمہاری اور تم نے سچ سے پہلے میری ہمارے دلوں کے روح کی شہی کی طرف آنے چیزوں کے بجائے آمال کی محبت آخرت کے بنانے کا فکر جیسے شہابہ دنیا میں جہاں گئے جس نے پوچھا کیوں آیا ہو خدا کرے ہمارے اس مجمع کے پوچھے اگر جب یہ واپس جائیں کہاں گئے تھے بھائی کیوں گئے تھے بھائی مشلہ یہ بتلایا ہے کہ مخشد تو اللہ کی ذات ہے منزد آخرت ہے وہ آخرت کیسے بنے اس کی سمجھنے گئے تھے اور اس کے لئے کرنے کو جو وقت اور جو پیسہ لگانا ہے اس کی ترتیب بنا کے آئے ہیں خدا کرے ہمارا یہ مجمع واپسی میں پورے ملک میں جہاں جہاں سے آیا ہے اس کی زبان پر یہ جواب ہو اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے جب نیت کرتے ہیں اور اپنی سے مکشش کرتے ہیں اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دے صحابہ اکرام رضوال اللہ تعالیٰ عنہ اس لئے میں نے کہا کہ دوسرا مرحلہ آتا ہے اس محنت کے کرنے والوں میں تربیت کا اور تربیت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کو امت کے مفاد کے لئے ایسا قربان کرتے ہیں کہ جان تو چھوک دے سکتا ہوں میری وجہ سے کوئی تکلیف میں نہ ہوئے حضرت ابو عبیدہ ابن جررح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی حضرت عمر جب بیت المقدش کی طرف گئے ہیں تو ساتھ تھے وہ بھی عجیب بات بتلائی انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لوگ تو بڑے ایک ٹکیٹ کے ہیں آپ کے تک پوٹے پہ چوڑا لے پیون ہے ذرا نیا شوٹ پہل لیجے چھوکے ان کا ایک مقام تھا یہ ساری صیرت رہبری کر رہی ہے ساتھیوں کی کیسے کیسے اکرام کرنا بڑوں کی باتوں کو کیسے نبھانا ساتھیوں کو کیسے لے یہ صیرت 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 یہ جلسے کرنے یہ تو چلنے کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ کو حضور نے فرمایا تھا میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے اس بات کی لاج رکھتے ہوئے بھائیے کہہ رہے کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے بدل لی لیکن قلب مبارک اتنا صاف تھا جیسے جمعہ کو لبین لیتے ہیں تو بھال گرتے ہیں نا ہائینے پر نظر آ جاتے ہیں اس سے زیادہ ساتھتا حضرت عمر کا قلب بھائیہ وہ بہتا ہے یہ نئے کپڑے پہن کے تو مجھے دل بدلتا نظر آیا یہ سر کپڑوں کی بات نہیں آگے یوں کہا اگر تیرے علاوہ کوئی اور کہتا اتنا مارتا اتنا مارتا کھال ادھیر دیتا سن ہم کون تھے ہم تو زنین ترین تھے ہمیں کوئی گھر کی پورتو کے لیے لکھنے کو تیار نہیں تھا اب خلیفت المسلمین بن کے جا رہے ہیں امین والمہ جاب بن کے جا رہے ہیں خبردار یاد رکھنا یاد رکھنا جس راستے پر چل کر جس شریعت و سنت کی تباہ جس سادگی اور جس عمومیت اور جس راتوں کے رونے دھونے اور جس امت سے محبت کرنے اور تفتلہ کے سامنے کے رونے دھونے سے اس مقام پر پہنچے ہیں اگر اس کو چھوڑ کر نئی نئی چیزوں میں آگئے تو تو اللہ اس سے دینا جانتا ہے وہ زلیل کرنا بھی جانتا ہے یہ سر رابع بیجاتے سے کہا یہ سر رو سے کہا یہ میرے تمہارے سب کے لئے کہہ دیا اپنے بڑوں کی راہ چلتے رہو جو دیا ہے اسی پر انہی اُسرہ اسی نے اسی لئے میں سنا رہا تھا کہ اس نے بڑے نے قبضہ کر لیا اور غریب آئیتی موقع بیچ والا بہت سمجھاتا رہا بھائی بڑوں کی کہی بڑھ اببہ جیسے کر نہیں تم سمجھے نہیں چھوٹے بڑوں کو بلا بلا کہیں گے نہیں مانا باغ تیار ہو گیا بھائی کل کو باغ اتارنا ہے اور اندھیرے میں بورے بھر کے لیانا ہے کسی کو ہوا میں لگنے دینے جب گئے اندھیرہ تھا کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی آگے بھائی اپنا باغ یہیں تو تھا اے بھائی ایسا تو نہیں آگے نکل گئے ہاں اے 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 ایچھے تو نہیں ابے بیل نہیں بھوچتا ہے بیل نہیں بھولتا ہے مالک کا کھیت بیل نہیں بھولتا ہے مالک کا کھنکا تم کو ہم سے اقل مند ہوئے یہ اللہ کی درف سے پکڑ آئی تم نے جو بڑوں کی راہ سے اور پھر ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس جگہ میں ہم گئی تھے ہمارا جماعت گئی تھی جن کے ہاتھوں بیواؤں یتیموں مشکنوں کے ہاں جایا کرتا تھا اس کے گھر کے بچوں کے کھانے کو نہیں مگا جب کام صحیح نہیں ہے صحیح اصولوں قربانیوں کی بغانے تیری میری ادھر ادھر کی سب سے زمانوں پہ تعلے لگا لو اللہ کے سامنے رونا بہاؤ تو آئی کی دھویں بہاؤ کام کے لئے رونا سیکھو بیوی کے پیٹ میں دہل ہو رہتے ہیں قائمات سبودہ دہل ہوتے ہیں محمد شلی اللہ عنہ کی یہ سوغات محمد شلی اللہ عنہ کی امیراز ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے دیکھتے بھاگتے دیکھتے بھلتے کہ اسی ہیدر آباد سے اسی اندرہ پردیش سے دنیا میں کہاں کہاں جماعتیں گئی ہیں کہاں کہاں کیسے ساتھی پہنچیں اگر اپنا راستہ چھوڑا اللہ بے نیاز اللہ غدی اللہ بروا اسے کسی کی ضرورت اسی لئے جو بروا نے دیا ہے عمومی گشتے ہیں خصوصی گشتے ہیں دوسرا گشتے ہیں مہنے کے تین دنیں صبح شام کی تشبیحاتیں قرآن کی تنابتیں ہاں پیار کے ساتھ ساتھ سے ان کی یاد دہانی ہوتی رہے کسی کے عہبوں کو مت اچھا لو امام الہرمی امام الہرمی امام الہرمی امام الہرمی امام الہرمی ایک عجیب کتاب لکھے مداخل شیاطین کام کرنے والوں میں شیطان کہاں سے داخل ہوتا ہے تاجروں میں کاشکاروں میں عادموں میں عابدوں میں زاہدوں میں وہ سارا بتا کے اخیر میں دائیوں کے لئے بتایا کہ ایک طبقہ ان میں وہ ہو جاتا ہے جو صرف کرتا بھی نہیں کرنے دیتا بھی نہیں نہ اپنا طقوہ بنا رہے ہیں نہ اپنا رونا بنا رہے ہیں دوسری کسی کی کوئی کمزوری ہے کسی کا کوئی عابد ہے اچھا تم کو معلوم معلوم ہو گیا تم کو معلوم ہو گیا تم کو معلوم ہو گیا صرف اتنا پسند خود نہیں کہتے بس دوسروں نے کہا ہے ان کو پسند یہ ہے کہ اچھا ہے ان کی بڑائیاں پھیر لئی ہیں ان کے لئے قرآن نے کہا ہے انہیں تو دنیا آخرت میں عذاب علیم ہوگا ہم جتنے چاہے قرآنے ہوں اگر ہم دوسروں کی بڑائیاں دیکھتے ہوئے اپنے سے بے خبر اور اپنے کو جبریل کا پوتا نوازہ سمجھتے ہیں تو ہم تو بہت خطرے میں ہیں بہت خطرے میں بار 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 سلات التوبہ پڑھنی ہے استقبار کرنا ہے کہ اللہ تیرا حق ادا ہوا ہے نہ تیرے نبی کا تیرے گام کا حق ادا ہوا ہے نہ تیری کتاب کا نہ دعوت کا یہ تو تیرا کرم ہے جو نے ہم جیسوں کو اس محنت میں لگایا یہ موہر تیرے یہ موہر مسر کی دال تیرا پاک نام تیری ہندوستانہ یہ گھنڈی سدا یہ تو تیرا کرم ہے جب اندر میں یہ ہوگا کیونکہ یہ حضرت ابو بیدہ جنرح رضی اللہ تعالی ان کو حضرت عمر نے شام کا گورنر بنایا تھا وہاں کھیلا تاول اتیس ہزار کے قریب شہابہ شہید ہو گئے ہیں ان کی قدر تھی حضرت عمر کو یا بابا چاہ ساتھی ہے ہمارا بہت کام کا بہت پرانا بہت ذمہ دار یہ بھی اگر شہید ہو گیا خط لکھا کہ خط ملتے فوراں آ جاؤ لیکن تربیت ہوئی تھی خدا کرے ہماری ایمانی عمالی اخلاقی یہ تربیتی ایسی ہو تو پھر ہمیں نفع نقصان نظر آئے گا حضرت ابو العجر رضی اللہ تعالی نے خط کے جواب میں لکھا امیر المومنین خط آتے ہی خط کا مضمون بھاک لیتے ہیں لفافہ دیکھ کے آپ کے خط سے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ مجھے اس وابا سے بنانا چاہتے ہیں امیر المومنین اتنا بڑا کام آپ نے مجھے دیا ہے ان سب کو موت کے موں میں دھکے کر میری اپنی جان بچانے کے لئے جاؤں میں اللہ رسول کو قرآمت میں کیا موں دکھاؤں گا جب کام کرنے والوں کے سامنے آخرت ہوگی کوئی کچھ کہے میری چوبیس گھنٹے کی زندگی سے میری آخرت بن رہی ہے اور میرے ہاتھوں مسجد کے ساتھی میرے ہاتھوں محلے والے میرے ہاتھوں گھر والے میرے ہاتھوں ملکوں کی جماعتوں میں جانے والے عالم پورے کو اور اس امت میں سے ہرے ایک کو اپنی آخرت کا فکر لگ جائے جیسے ایک آدمی ابھی مرا تو مرتے اس کی تو آخرت کا مسئلہ شروع ہو گیا سکرات کا قبر کہا قبر کے سوالوں کا فرشتہ کا سارا شروع ہو گیا اور کسی کو نہیں پتا کون کب مرے گا اسی لئے حضور پاک شروع سے ہم نے دو چیزوں کی کسرت کو بہت فرمایا اللہ کا قرآن نے کہا فَذْكُلُ اللَّهَ ذِكَنْكَ اللہ کا خوب یاد رکھو اور آپ نے فرمایا مزوں کے خواہشات کی مزوں کی خواہشات کی کمر تو نیوالی کو زیادہ یاد کرو موت کو میرے دوست اور بزوگوں میں نے عرض کیا یہ جیسے چار اناشر جیسے چار نسبتیں اور ان سب میں اعتدال کرنے کے لئے ایمان کے ساتھ بڑی بڑی چار عبادتیں دیئے ان عبادتوں کے میں یہ عبادتیں اور ان کے ذریعے سارا دن دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لئے محنت دیئے اس محنت کے بھی چار ملہر دیئے ہیں پہلے دعوت ہوگی دعوت کے ساتھ دعوت کی راہ میں چلنے والوں کی تربیت ہوگی کبھی تبیت کی موافق کبھی مخالب کبھی اپنوں کی کبھی پرائیوں کی کبھی چھوٹوں کی کبھی بڑھوں کی مختلف چیزیں اس سے ان کی تربیت ہوگی اپنے مفاد کو ایسا قربان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خط پڑھ کے زہر و قطار روئے کہ ساتھی ایسے بنتے ہیں اسی وجہ سے حضرت عمر کے زمانے میں ایک جنازہ آیا فرمایا دفن کرنے سے پہلے بھئے اپنے اپنی اپنی تمناوں کا اظہار کرو کسی نے کہا میرے مومین میرا چیز چاہتا ہے خوب گرمی کا روزہ ہو لمبے دن کا اور روزہ رٹھ کے اللہ کو راضی کرنے اور تبتہ ہوا ریت ہو ننگا ہو پیشانی میری سجے میں ہو اللہ کو راضی کرنے اور حلال کی کمائے کا پیشہ ہو دائیں پائیں بھوکے پیاسے یتیم بیوہ جب سارے دے چکے تہرد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرا چیز چاہتا ہے مجھے خدا اس کے جیسے گھر بھر کر آدمی دے اس مرنے والے دے جس سے مسلمانہ تک اللہ کا پیغام پہنچا اسی لئے دوستو خالی تعداد بڑا نہیں نہیں ساتھی بنانے ہیں بیش سال سے ایک مسجد میں کام بن رہا ہے حضرت ابو عبیدہ والی سیرت سے انہیں رکھ کر قوم چل رہا ہے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر ابن ثابت ماد ابن جبل ساد ابن عبادہ ساد ابن معاذ محاجر و امسار کہ ہمیشہ ساری درک و حرکت سے پہنچنا وہاں ہے اور تارگیت ہمارا وہاں ہے جس پر اللہ کی عمومی اور اجتماعی عددیں آئی تھی جس کو ہرقل نے یہ کہا تھا جب تک یہ اپنی ذاتی زندگی میں شریعت سنت کے پابند رہیں گے حرام چیزوں سے بچے رہیں گے اور چان و مال اپنی اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے محمد شرع و حرمالی زندگی ہر خیردر پہنچ جائے اس کے لئے کرتے رہیں گے سمندہ ان کے راستے میں آ رہیں گے راستہ دینے کے مجبور ہو جائیں گے اللہ نے ہمیں وہ محنت دیئے اس لئے دوستو مجموع کا براہ ہونا تقیلہ کا لمبا ہونا مجاہتنا کا کسرت سے ہونا صرف اتنا نہیں ہے ہم سب عمل پر پڑ جائیں ہر ایک اپنا تھرمومیٹر لگا لیں مخلوق کا تاثر کتنا نکلا اللہ کا خوف کتنا آیا اللہ سے محبت کتنی بڑی چیزوں کے بجائے عملوں کا شوف دنیا کی رنگریوں سے وہ سینت سے آخرت کی نعمت ہیں وہ ہو رہے ہیں وہ غلمان وہ اللہ کی زیارت وہ اللہ قرآن پڑھ کر سنائیں گے وہ دودھ شہد پانی کی نہریں ہر ایک کو اپنا تھرمومیٹر لگا اور پھر آدمان شف صاحب رحمت اللہ سے فرماتے تھے جب یہ طبقہ و محنتیں کرتے 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 اس درجے پہنچ جاتا ہے تھک گئے ہار گئے چوٹ چور ہو گئے ہمت دعا کے لئے بھی ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی اب اللہ ان کی مدد کریں گے تیسرا مرحلہ آتا ہے ان کام کرنے والوں کی مدد ایسی ہوگی ان کے ہاتھوں امت کی نئی نئی صلاحیتوں والے اچھے اچھے سہدادوں والے اچھے اچھے اثر رسوع رکھنے والے اچھے اچھے حشتوں والے اس کام کی طرح متوجہ ہوں گے یہ کرتے کرتے مر جائیں گے لیکن ان کے نامال میں عامل نہیں ہے اب جب اللہ نے ان کی مدد کی لوگ ہون متوجہ ہو رہے ہیں لیکن جیسے مکہ میں حضور پاک شلال اللہ صلی اللہ نے فرمایا تھا بھائی مجھے اللہ نے ذمہ داری دی ہے کام کرنے دو مجھے تمہاری سرداری چاہیے نا تمہاری دولتن چاہیے نا تمہاری آتا مجھے کام کرنے دو نہیں کریں گے بھی نہیں کریں گے بھی نہیں کریں گے بھی نہیں کریں گے بھی نہیں کریں جب اس درجے آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْقٌ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْقٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يَعَذِّبَهُمْ ظَالِمُونَ پیارے نبی آپ تھترے چور چور ہو گئے ہم کو ترس آتا ہے لَا 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 کَبْ آخَ عَمْرِ شَكَا اللَّهِ حَنُوْمُمْ آپ تو ان کے پیچھے اتنا تھکتے ہیں کہ کہیں نکی وجہ سے آپ حضار تو نہیں ہو جائیں گے اب بہت ہو گیا اب ہم دو میں سے ایک کریں گے اپنی قدرت کا اظہار کریں گے ماننے والوں کو ہدایت اور طلب والوں کو ہدایت کے نور سے بریں گے اور زددیوں کو اپنے راستے سے ہٹائیں گے جس راستے سے ہٹائیں جون سے چاہے سزا دیں یہ ہم پادر ہوں اس لئے میرے دوستو جیسے چار اناثر میں اعتدال چاروں مزاجوں میں اعتدال ان چاروں عبادتوں کے راستے کرنا ہے اسی طرح اس دعوت کے چاروں مرحلوں میں بڑوں کی بتلائی ترطیب پر ہر ایک کو اپنا ایمان بنانے کی اپنی تربیت کی اللہ سے تعلق بنانے کی صبر و شکر کی اللہ کی مددوں کے مانگنے کی اس کی راہ چل رہے ہوں اسی سے مانگ رہے ہوں اور پھر اللہ جب تفیق دے ایک خوشی کی لہر اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں سے بنا لے جن سے کوئی نیکی ہو تو وہ ایک خوشی کی لہر دور جائے کوئی بے اصولی کوئی بے عدوی کوئی بے اعتنائی ہو جائے تو معافی مانگنا لگے اللہ نے ان میں سے برادی اس لئے میرے دوستو پورا مجمع ایک مرتبہ یہ اعلان کر دو اور نیت کر لو انشاءاللہ آج تک جتنی کمی کو تحی کی ہے تقاضی آتے رہے مسجد کے مسجد کے گشتوں کے بھی ملکوں کے بھی آنے والی جماعتوں کے بھی علماء کی خدمت میں حاضری کے بھی اللہ سے لعظہ برانہ اپنے ذکر و عذکار کے بھی ہم جان چوراتے رہے شیطان ہمیں بہکاتا رہا اے اللہ ہم آج تجھ سے معافی مانگتے ہیں کہو انشاءاللہ اور معافی بہت مانگنی ہے بہت مانگنی ہے یہ رمضان آ رہے ہیں پہلا عشر رحمت کا دوسرا مقفیلت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ساہے فرشتوں کی باتیں بھان سب وزے لاروں کے آمین پر جہنم کے دروازے بھان آہ کیسی کیسی رہ اس محنت اس لئے چار چار مہینے تو ہر سال کے لیے ہیں رمضان مبارک میں نقل حرکت تو خوب بڑھانا ہے گھروں میں نمازیں ترامیاں دعائیں بچے اور وہ جو ہماری عادت ہے افتاری اور شہری میں بہت ساری اللہ خوب کھاتا کتا رکھے اس لئے کہ یہ تو اللہ کی مہمانی ہوتی ہے لیکن سارا کھانے پینے کے نظر نہ ہو ہر ایک ذہن میں لے لو مجھے سب سے زیادہ نقل حرکت پہ آنا ہے اور مجھے اپنے شاعتیوں دوستوں کو لانا ہے اور جو ملکوں میں بسے ہوئے ہیں وہاں تک بھی بات پہنچانی ہے کرو گے کرو گے بس نام لکھنے کا موقع تو ہے نہیں اس پورے مجمع میں جن کے ابھی تک چار مہینے ساتھ نہیں لگے ہیں صرف ایک مرتبہ کھڑے ہو جائے بس صرف کھڑے ہو جائے گرامت میں آگے کے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب کھڑے ہو جائے موسیقی